اسلام علیکم ناظرین پروگرام اگاہی کے ساتھ میں ہوں فیصل اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو میڈیا ناظرین چلڈن لیبن کمپلیکس ایک ایسی جگہ جہاں پر بچوں کے لیے ہزاروں کی طبعات پر مختلف موضوعات پر کتابیں موجود ہیں بچوں کی ذہنی نشونما اور مختلف حالات حاضرہ کے حوالے سے بے تہاشا لیٹرچر موجود ہے یہاں پر مختلف شعبہ اجاب پائی جاتے ہیں جہاں پر بچے اگاہی حاصل کر کے اپنی زندگی کے بہتن سفر کا آغاز کر سکتے ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں چلڈن لیبن کمپلیکس کے منیزن ڈیریکٹر احمد خاور شیدہ صاحب اسلام علیکم سلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ دی چلڈن لیبن کمپلیکس کا مینڈٹ ہے نالج ویلیو اور سکل بیس ڈرلنگ پروائی کرنا بچوں کو جو چار سے چورہ سال کی انیشیٹیو اس کا نام دیا گیا اور اس انیشیٹیو کے اطاحت ہم کو پینتیس پروگرم لاز کر رہے ہیں فائن موٹر سکیلز کے اندر اگراس موٹر سکیلز کے اندر سوشل اور ایموشنل سکیلز کے اندر اور کولیٹیو سکیلز کے اندر ہے تو یہ دیفرنٹ قسم کے اپنے جو سکیلز ہیں ان کو اپنے گھوم کیا اور اب آب آل ہم نے اس پہ ایک لینگوز کا پروگرم بھی لاز کیا پاس لینگوز ہم پہلی دفعہ لاز کرنے جا رہے ہیں تو یہ انیشیٹیو انشاءاللہ جو ہوگا ایک بہت ہال مارک ہوگا چلڈ لیبنی کمپلیکس کا اچھا یہ فرمائے گا کہ آپ کے آنے سے پہلے جب آپ یہاں پہ آئے ہیں اس کے بعد سے یہاں پہ جتنے جو بچے ممبر ہیں ان کی تعداد میں کتنے کے اضافہ ہوا ہے آہ میرے آنے سے پہلے آرموس کوئی تھرٹی فائل تھرٹی سیون ہنڈرڈ کے قریب آہ جی تھی وہ بچوں میں تعداد تھی لیکن اب الحمدللہ چار ہزار آٹھ سو کر چکی ہے یہ تعداد تو یہ دو مہنے میں ہم نے بڑا یہ ریگروشنلی سٹیپس دیئے ہیں جس میں انہوں نے ورکس اپ گروپس بنائے ہیں انہوں نے تعداد کو اضافہ کیا لوگوں کو میسیز بیجے ہیں بروشر جو ہے وہ ہم نے جو ساؤلنگ پاس کے مدر کی آبادی ان کے سکولوں میں آؤٹریش کمپین کی ہے لوگوں کو ای ویلز دی ہے فیس بک یوز کی ہے سوشی میڈیا پیڈیز یوز کی ہے تاکہ چندے لوگیں کمپلیکس کے بارے میں لوگوں کو آدھا کیا جا سکے اور پبلک اور پیوٹ سکول کے بچے سپیشلی جو یہاں کے پبلک سکول کے دو لاکھ بچہ ہے ہمارا جو میریو کلاس تک ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آٹھ فی جنات تک کے بچے جو وہ اس کا پورا میمبرشپ لے اور آگے اس کو چلائے ان کو آگے لگا آگے 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 پاس کچھ ایسی بھی یہ سوڑیا تھا کہ جو وہ بچے جو غریب غربہ ہیں جو ظاہری بات ہے مزجل تبکے ستالت رکھتے ہیں ان کے حالے سے آپ کے لئے کیا نشیت ہوسرے ایک تو ہم نے سپیشل بچے ہوگی فری ممبرشپ پہ اور دوسرا جو گپسی ہیں وہ ان کو فری آف کاسٹ ممبرشپ دے جتے ہیں جو ڈپرائی سیگمنٹ سے ہیں اپرس سیگمنٹ سے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہماری ممبرشپ کاسٹ ہے ہی بات ہو جیسی جس 200 روپیس تو اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نہیں بہت رہ سکت تو ہم یہ سپی کر دیتے ہیں اس کی فیز کو ایسی بڑی بات لیے ہیں حضر خان صاحب سٹاف کے بارے میں تو اس حقائل فرمائی گا اور مستقبل میں بچے کی فلاح و عبود کے لئے آپ کے کیا انیشیٹیف سے آہ تین چار انیشیٹیف والا فردہ لینے جا رہے ہیں آہ سٹاف ہمارا بڑا کیپیبل ہے ماشاءاللہ اور جتنا بھی موجود ہے ویسے تو سٹاف کی کمی ہے بہت زیادہ لیکن جتے بندے موجود ہیں تو ماشاءاللہ فبہ نو بجے سے لے کے اب شان چھے بجے تک وہ اپنے سرسز پرفارم کر رہے ہیں دو شفٹوں میں اور سیون ڈیز ایوک پرفارم کر رہے ہیں یعنی ملیانے سے پہلے سکس دیز تھا ماؤ ایس سیون ڈیز ایوک تو ظاہر ہے سٹاف نہیں کام کرنا ہوتا ہے تو ایک ٹیم بڑک ہے یہ تو ٹیم بڑی ڈیڈیٹیٹڈ اور موٹیویٹڈ ہے اور ماشاءاللہ جاتا پرفارم کر رہے ہیں باتی بات جہاں تک انیشیٹیوز کی ہیں تو تین چار انیشیٹیوز ہم نے میجر لیے ہیں جن میں ایک مالک ویالیو سکل بیسٹ انیشیٹیوز ہے جس کے تحت ہم پینتیس کورسز لاؤس کرنے جا رہے ہیں ایک ہمارا اور پڑیانا سپیس سیز پروڈرم سپیس سیز پاکستان تو اس لیے ہم جو ہے نا وہ سب سے پہلے داس ہزار بچے بورے پاکستان کے چاروں فروبوں جی بی اور ایجے سے سلیکٹ کریں گے اس لیے ہمارا ایک پیپر ٹائٹ ایلیمنٹ ہوا ہے ایم کی حبیس کے ساتھ اور الفیالہ بکبس سوسائیٹی کے ساتھ چیڑن ایمیری کنبیکس اس میں پاکستان کے طور پر روپنے کہے گی یہاں پر وہ دس ہزار میں سے چار سپس میں ہم دس ہزار دو ہزار دو سو اور دس بچے ہم سپیس ہمارے ایمبسٹرز کو طور پر ہم سلیکٹ کریں گے جن کو سپیس کی مکانا کٹس دی جائیں گی اور یہاں پہ ہم ایک بہت بنا پروڑیم لانچ کا میں جا رہے ہیں سپیس کا سینٹر اف ایکسیلنس بنے گا جو اور اس میں ہم یہاں پہ ایک کارڈرڈ ڈیویلپ کر رہے ہیں جس میں سپیس بنے گی اس کے بعد ایسٹرونالٹ کا ڈریس ہوگا وہ ساری چیزیں بچوں کو یہ سپیس میں کیا چاہیے ہوتا ہے مرٹیکل انجیونی میں کیا چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد جو ہماری فلائٹ اوپر آسمان کے خلا کے جو اس میں بھی اس کے ریلیونٹ مالج ہوگا خلا میں ہوا کیسے چلتی ہے خلا میں ساؤنڈ کیسے آتی ہے وہ سارے آگے اس روم میں ایکسپریننس کرائے جائے گی بچوں کو اور ڈیفرنٹ الیڈیز کے ذریعے اور انڈریکٹیو سکرینز کے ذریعے ان کو دیا جائے گا بہت شکریہ خواہد صاحب کا ناظرین یہ تھے احمد شدان خواہد صاحب جو چلن لابیوی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے انشاءاللہ آپ سے پھر اگلے پوگانی ملاقات ہوگی ایک نئے شخصے ساتھ تب تک کے اپنے نزبان فصل اکم کو اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ